موسیقی ہاتھ ہو گئی ہے وہ تمہارے سامنے اس نے تمہارے باپ کو جھوٹا کہا اور تم اب بھی اس کی طرف داری کر رہی آپ نے اسے مجبور کیا ہے پر آپ نے کیا سوچ کر کہا کہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ دو کچھ دن پہلے مجھے ایک فون آیا جس پہ مجھے دھمکی دی گئی کہ میں ازھر کے کیس سے پیچھے اٹھوں کہیں وہ فون آپ نے تو نہیں کروائے تو ٹھیک ہے تمہاری بانی تمہارے زیاد خونکل بات نہیں کی اب میں پوچھا تم سے کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ انکار کر دیں ازھر کو ٹھیک آنے لگایا تاکہ الزام بھائی صاحب پہ آسکے لیکن لگتا ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گا تم میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کی جاسوسی کرنے کی ایسا کر کے میں نے اپنی نوکری سے تھوڑی نہ نکلنا ہے تم مجھ پہ تنس کر رہی ہو میری اتنی مجال کہاں میں آپ پہ تنس کروں مجھے میری اوکات پتہ ہے نوکرانی ہوں میں اوکات ہی تو پتہ نہیں ہے تمہیں اگر تمہیں اپنی اوکات پتہ ہوتی تو اکرم کے ساتھ مل کے امیر بننے کے خواب نہ دیکھ رہی ہوتی تمہیں اور تم بھابی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہو میری آنکھوں میں نہیں چھوٹی ذات کی ہو نا اسی لیے نمک حرامی تو تمہاری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے تمہاری ماں بھی تم جیسے گھٹیا تھی نا یا وہ تم سے بھی چار ہاتھ آگے تھی گلنار بی بی ایسے مت کہیں جواب دینا مجھے بھی آتا ہے اگر میری ماں کے بارے میں کچھ ایسا ویسا بولا نا تو تو کیا کیا کر لوگی ہاں ایک بارنی ہزار بار بولوں گی جیسے تم گھٹیا ویسی تمہاری ماں بھی گھٹیا میں بھی آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں آپ کس سے فون پہ چھپ چھپ کے باتیں کرتی ہیں اور ہاتنگ بھائی سب کے لائے بے پیسے چھوٹے مالک نے نہیں آپ نے ان کے بیگ سے نکالے تھے اس سے میری اچھائی سمجھے ہیں اس گھر سے نمک حلالی کہ اتنا سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنی زبان نہیں کھولی کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشل صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اگر ان کو آپ کے اصلیت کا پتہ چلا نا تو وہ ٹوٹ جائیں گے ٹوٹ تو میں گیا ہی ہوں اور اب یہ بھی جان کے ہوں کہ تم اس سے کتنا محبت سے ہو خود کو سمال ہے بھائی ساب آپ کو اس حالت میں دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کوشش تو کر رہا ہوں میں لیکنے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں ایک طرف حضر کا معاملہ ہے اس کی پریشانی ہے اور دوسری طرف کبیر نے شادی سے انکار کر دیا سمجھ نہیں آرہا سب کچھ کیسے ٹھیک کر میری بات مانے تو کچھ ٹھیک کرنے کی خوشش مت کریں شیشہ گر ٹوٹ جائے تو اسے سمیٹنے میں اپنا آزخمی ہو جاتا ہے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دن کیسے ہونے دن عالمگیر کو زباد دے بیٹھ ہونا ہے اب دنیا کو ماں دیکھے صرف اپنے بیٹے اور اس گھر کی خوششوں کو دیکھے آپ ہی کہا کرتے تھے نا کہ اگر دنیا داری رشتوں پر بھاری ہو جائے تو دنیا داری کا سر کچھل کر رشتوں کو کلے رکھا لینا چاہیے سب کچھ بھول کر صرف اپنے بیٹے کو کلے رکھا لیں اور رہی بات عالمگیر کی اور اس کی بیٹے کی وہ تو دنیا داری ہے ہمارا اپنا تو صرف کبیر بابا ہے نا ہمیں صرف اس کے بارے میں سوچنا ہے اگر یہ سب کچھ اتنا آسان ہوتا ہے تو میں کب کا کر چکا ہوتا ہے بھائی صرف آپ نے پری زندگیت نے مشکل کام کیا ہے ایک اور سے ہی اور آپ نے کہا تھا نا کہ کبیر بابا محبت میں اندے ہو چکے ہیں اور محبت میں اندہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئن جان سکتا ہے آپ اب تک اپنے ماضی کے پشتاوے میں اندر یہ اندر چلتے آ رہے ہیں کتنا یادتے ہیں میری ماضی کے بارے میں سب کچھ تو پہلے ذکر کبھی کیوں نہیں کیا میں آپ کے زخم تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا آج بھی بات اگر کبیر بابا پر نہیں آتی تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولتا واہ میں صرف نام کے نہیں من کے دل کے بھی آتے ہیں خوش نصیب ہماری کہ تم جیسے ساتھی میں بھی ساتھ کرنا اگر حاسم کے علاوہ میرا کوئی اور بھائی ہوتا ہے تو جیسے ساتھ ہوتا چاہ کو چھپا دی رہیوں سے میں تو کچھ بھی نہیں چھپایا حاشم میرا یقین کرے یقین تم کھو چکیا اس لئے اس کی بات مت کرو ایسا مت کہیں حاشم آپ کے سوا میرا ہے ہی کون یہ تو تم بتاؤ گی میرے سوا تمہرا ہے ہی کون ہے کیسے چھپ چھپ کے فون پر باتیں کر رہے ہیں میں کسی سے باتیں نہیں کرتی حاشم میں تو بس دل و چاند سے آپ کو چاہتی ہوں جھوٹ مت بھولو میں نے خود اپنے کانوں سے سن اچھا میں سمجھ گئی وہ رجو اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں آپ وہ جھوٹ بول رہی ہے حاشم میں نے اسے خود رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا اسی لئے وہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے اور آپ نے تو آدھی بات سنی ہے اسی لئے آپ غلط فہمی کرتی غلط فہمی مجھے پہلے تھی رجو کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے الفاظ اپنے مجھ سے لگا چھوٹی وہ نہیں تمہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ سب کچھ میرے ساتھ کرو گی میں نے تم سے ہمیشہ بہت پیار کیا تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھ اور بدنے میں میں نے تم سے کیا مات کچھ بھی نہیں اور تم نے آج مجھے میری نظروں پہ گرہ دی سب کچھ دیکھنے سننے سے پہلے میں مس کیوں نہیں ہوں خدا کیلئے حاشیم ایسے الفاظ میں اسے مت نکالیں خدا آپ کو میری زندگی نہ ڈھونڈ بند کرو تم اس سے اور میری گھر والوں سے کتنی مخلص ہوں میں اچھی طریقے سے جان چکے ہاں مجھے سب کچھ سچ باتا رب بھی اگر تم نے مجھے چھوٹ بولا تمہیں ابھی اور شیفات تمہیں طلاق ہے خدا کیلئے حاشیم مجھے طلاق مت دیجئے میں آپ کو سب سچ سچ بتاتی ہوں بولا بولا کبھی تمہیں سنے کر سکتے میں تمہیں اپنے دائی سنے کر لے دوں گی کبھی تمہیں سنے کر سکتے کتنی محبت کرتی ہوں میں تم سے اور تم مجھے چھوڑوگے نہیں نہیں میرے دائیوگا 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 موسیقی موسیقی ایرلی بزنس ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے وہاں اپنے لوگ بجوا دی ہیں باقی سب وہی دیکھیں ہیں ٹھیک ہے سر سر جلدی جلے وہ ریشے میں بھی بہت غصے میں ہیں میٹ بتا رہی کہ اپنے کمرے میں چیزیں اٹھاٹھا کے پہنک رہی ہیں کیا ہوا ہے؟ کیسے سے دھگڑا کر کے آئے یہاں یہ تو میں نہیں جانتے سر آپ پوچھیں جا کے سر ٹھیک ہے تمہیں آئے رکھو میں بہتا ہوں ٹھیک ہے لیشم یہ کیا ہوا ہے؟ پاگل ہو گئی ہوں میں ارے اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ اور یہ تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے چلو میرے ساتھ کہیں نہیں جانا چھوڑے میرا ہاتھ بہنے دے اس خون کو مرنے دے مجھے ڈیڈ اس نے بھی تو مجھے مار ہی دی ہے کس نے مار دیا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی جس کے لئے میں آپ سے لڑتی رہی میں اپنے ذات کی نفی کرتی رہی ڈیڈ اس نے باتلے میں مجھے کیا دیا؟ اس نے مجھے چھوڑ دیا کبیر ڈیڈ کبیر کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں نہیں کر سکتا وہ مجھ سے شادی؟ بتائیں ڈیڈ کیا کمی ہے مجھ میں؟ بیٹا میں کبیر کو دیکھ لوں گا تم ابھی میرے ساتھ اسپتال چلو تم تم میرے ساتھ اسپتال چلو چلو بس چلو 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 ہاں یہ سچ ہے کہ میں فون پر بات کرتی تھی لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے پورا سچ یہ ہے کہ میں اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اپنا گھر بچانے کے لیے مجبوری میں بات کرتی تھی گھر تو تم دبا کر چکے ہو اگر تم اس کا خیال ہوتا تو یہ سب کچھ نہ کرتی ایسا متیں ہاشیب میری پوری بات تو سن لی میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دیں اے روزنام ہے اس کا آپ سے شادی سے پہلے وہ مجھے پسند کرتا تھا اس نے میرے گھر رشتہ بھی بھیجوایا تھا لیکن اببا جی نے انکار کر دیا اور پھر اببا جی کے مرنے کے بعد میری آپ سے شادی ہو گئی اور پھر روز بھی ملک سے باہر چلا گیا تھا اور پھر روز بھی ملک سے باہر چلا گیا تھا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ واپس آیا اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ میری اتنے بڑے گھر میں شادی ہو گئی ہے تو وہ مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا اور جب میں نے انکار کیا تو وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی وہ آپ کو میری اور اس کے افیر کے بارے میں بتا دے گا میں ڈر گئی تھی کہ اگر اس نے آپ کو بتا دیا تو آپ مجھے جھوڑ دیں گے میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف اپنا گھر بچانے کے لیے کیا کہ کبیر نے گرنار کو بچانے کے لیے الزام اپنے سر کی ملیا میں بات کر چکا ہوں کیوں لگ رہے تمہیں ایسا کہ میں نے نہیں کی پیسے بھی میں نے اسی لیے چوری کیے تھے تاکہ اس کا مو بند ہو سکے تم آپ بھی جھوٹ بول رہی ہے اگر تمہیں اپنے گھر کی فکر ہوتی تو تم یہ سب نہیں کرتی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں حاشب آج جس دور آئے پر میں کھڑی ہوں اب تو جھوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے میرا خدا جانتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب کچھ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے کیا مجھ پہ اتنا خڑا ذل مدہ ہیں اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ کبیر سے پوچھ لیں کبیر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے میں نے اس سے مدد مانگی تھی اور اس نے فیروز کو پکڑ بھی لیا تھا لیکن وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ گیا اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے اور اب تو کبھی اس کا فون بھی نہیں آیا آپ کو مجھ پہ نہ صحیح میں بتیجے پر تو یقین ہوگا نا آپ اس سے پوچھ لیں اور چاہیں تو مجھے کوئی بھی سزا دے لیں کچھ بھی کر لیں لیکن کب سے جدا مت کریں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تم جانتی تھی گلنار کے بارے میں سب کچھ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیوں چھپایا مجھ سے میں آپ کو بتانے ہی والی تھی لیکن چھوٹے مالک نے مجھے منع کر دیا کبھی نہیں اس سے کیسے پتا تھا کہ تم گلنار کی اصلیت جانتی ہو چھوٹے مالک نے مجھے حاتم صاحب سے بات کرتے دیکھ لیا تھا حاتم صاحب کو یقین تھا کہ پیسے گلنار بی بی نے اٹھائیں چھوٹے مالک نے نہیں حاتم صاحب نے مجھے گلنار بی بی پر نظر رکھنے کا کہا تھا حاتم جانتا تھا کہ کبھیر بے قصور ہے جی تب بھی حاتم اپنے بھائی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہم نے اس کی ایک نہیں سوئی ہم ہی غلط ہیں ہمارا ہی قصور ہے کبھیر کو غلط سمجھتے رہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کبھیر نے گلنار کو بچانے کے لیے اسام اپنے سر کیوں لیا یہ تو میں نہیں جانتی انہوں نے ایسا کیوں کیا حالانکہ جب گلنار بی بی آخری دفعہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور میں ان کو سن رہی تھی تو اب بھی چھوٹے مالک نے مجھے دیکھ لیا تھا پھر؟ پھر کیا کیا اس نے؟ مالکن چھوٹے مالک نے مجھے بہت سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میں نے یہ بات گھر میں یہ آپ کو بتائی تو وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے مالکن آج بھی اگر چھوٹی بی بی میری ماں کے بارے میں بات نہ کرتی تو شاید میں ان سے غصے میں اس طرح بات نہ کرتی جو سب میرے موں سے نکل گیا حاشم صاحب کو پتا چل گیا جلدی چھوٹے مالک کو بھی پتا چل جائے گا پتا نہیں وہ میرا کیا حشر کریں گے مالکن میں تو صرف اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا رہی تھی اس لئے اتنی باتیں اپنے دل میں دفن کر رکھی تھی مالکن اب آپ ہی مجھے پناہ دے سکتی ہیں مجھے بچا لیں مالکن خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں اچھا اچھا کچھ نہیں ہوگا تمہیں چھپ کرو چلے یہاں وہ گاڑی میں چلتے ہیں ہلو آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کا ہوں آپ کا بتانے کا بہت شکریہ اگر میں آپ کے کسی کام آسکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ٹھیک ہے اوکے سر ساجن سر اٹھے اٹھے سر اے کیا قیامت آگئی ہے سونا تو یار پہلے نیم پوری نہیں ہو رہی سر بات ہی ایسی ہے تو آپ کا بتانا بہت ضروری ہے کم مر گیا ہے نہیں سر مرا تو کوئی نہیں کیا ہوا بتانا نہیں تھا تو پھر سونے دیتے مجھے سر آپ ٹھیک کیا رہے تھے آپ کے تبادلے کی واقع کو کوشش کرنا ہے تمہیں کس نے بتایا تھا جس طرح آپ کو کسی اندر کے بندے نے بتایا تھا اسی طرح مجھے کسی نے خمر دیا ہے قیامت کی نشانی ہیں سر چاپ نوسی کرتے رہو تو میڈلز ملتے ہیں امانداری سے کام کرو تو لوگ تبادلے کر آدھے سر میں نے تو آپ کو پہلی کہا تھا وقت آنے پر ہمارا ریبارٹمنٹ ہی ہمارا ساتھ چھوڑے گا دیکھیں آج ہوگے اگر اس بار میں گیا نا تو بہت سو کو ساتھ لے کے جاؤں ایسے تم میں کیا لگتا ہے اس سبت پیشے کون ہے عالمگیر بھائی صاحب یا کوئی اور سر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو بھائی صاحب کا یاد ہوں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بھائی صاحب کے لیے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اس لیے تو وہ آج تک صلاحوں کے پیچھے نہیں گئے کیونکہ وہ بہت اثر رسول خافتے ہیں ہم اثر و رسول جتنا مرضی ہے جب برا وقت آتا ہے نا تو اوٹ پر بیٹھے بندے کو بھی کتا کٹ کرتے ہیں پھر کبارے ہم یہ بکلے کر ابھی کچھ کہ نہیں سکتا کہ نہیں سکتا کیا مطلب یعنی تم انہیں نہیں بھیج ہوگے میں نے ایسا کب کہا ہے تم سے ہانیا ایسا کہا نہیں لیکن مطلب تو یہی ہے نا تمہارا کبھی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے ابھی تک گھر میں ہمارے بارے میں بتایا نہیں ہے میں بات کر چکا ہوں کیوں لگ رہا ہے تمہیں ایسا کہ میں نے نہیں کی اچھا اگر بات کر چکے ہو تو وہ آنے کے لیے مان گئے ہوں گے نا کبھی تم کچھ بول کی نہیں رہو دیکھا تمہارے پاس جواب ہو تو بولو نا آئیں گے تو وہ تب جب تم نے ان سے کوئی بات کی ہوگی تو مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو کہ وہ آئیں گے آئیں گے پتہ نہیں کب آئیں گے چب میرا رشتہ کہیں اور تیا ہو جائے گا تب آئیں گے یہ تم نے مجھ سے لڑنے کیلئے فون کیا میں کوئی جھگڑا نہیں کر رہی ہوں میں ایک سمپل سی بات پوچھوں اس کا مجھے جواب دے دو بس کیا جواب چیئے پوچھو بتائیتا ہوں تمہارے گھر والے میرے گھر آئیں گے یا نہیں وہ آئیں گے لیکن کب آئیں گے اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں وہ نہیں ایکسپٹ کر رہے اس رشتے کو لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں پھوڑا بھروسہ کرو مجھے بتا تھا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہا ہوں اگر یہی بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی اندھیر میں کیوں رکھا مجھے آنیا تم بلا وجہ بات کا بدنگڑ بنا رہی ہو اب گھر والے نہیں مانگی تو اس پہ میرا کیا کسور ہے کوئی مجیشن تو نہیں کہ چوٹکی بجاؤں اور سب ٹھیک ہو جائے تھوڑا تھوڑا ریلاکس کرو بھروسہ کرو میں نے پہلے ہی اپنا آپ مار کر اس شادی کے لیے ہاں کی تھی اب اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں وہ تباہی لاؤں گا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں اپنی بیٹی کو ایسے بکھرتے ہوئی نہیں دیکھ سکتا اگر اس کو خوشی نہ ملی تو میں کسی کو خوش نہیں رہنے دوں گا اب سب زندگیوں کا فیصلہ اس شادی پر ٹکا ہے کون جیے گا کون مارے گا سب کی تقدیر یہ شادی ہی تیہ کرے گی کسی کو معاف نہیں کروں گا کسی کو نہیں چھوکا بلکپ طور پر ٹکا連رہ بلکپ طور پر ٹکا۔ آلنگیر انکل کو انکار کیا آپ لوگوں میں جانتا تھا کہ آپ بندوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا اسی لئے میں نے خود ریشم سے انکار کر دیا شادی کرنے سے تم نے انکار کر دیا ریشم کو کیسے کب میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو کیوں کیا تم نے ایسا آپ نے وقت نہیں مانگا تھا مجھ سے ہمان بلکہ آپ نے صاف صاف یہ کہا تھا کہ میری شادی ہو گئی اس لیوریشن سے ہی اب میں آپ دونوں سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہانیا کے گھر جائیں گے یا نہیں ایسے کیسے جائیں گے اب ایک جگہ تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور دوسری جگہ رشتہ لینے جائیں گے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب چاہیے آپ دونوں سے مجھے کیا آپ لوگ جائیں گے یا نہیں جب آپ دونوں کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے تو میں اس گھر میں رہ کے کیا کروں گا ان کو تو ویسی بوجھ لگتا ہوں تو بہتر نہیں کہ یہ بوجھ اس گھر سے دور ہو جائے ہمیشہ غلور سمجھا ہے میں نے تمہیں مجھ سے دون کر لیا اس میں میری کوئی ملتی نہیں ہے دور میں نے نہیں آپ نے کیا ہے مجھے اور آج جو وہی ہوگا جو ہمیشہ کتنا ہوتا آیا ہے آپ مانیں گے نہیں اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود کو اس گھر سے ہمیشہ کلیے دور کر لوں اس کی نوبت نہیں آئی ہے نوبت تو آ چکی ہے کیونکہ نہ آپ دونوں ہانیاں گھر جائیں گے اور نہ ہی میری اشم سے شادی کروں گا میں نے نہ جانے کا فیصلہ ضرور کیا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے فیرسلی پر سے اپنے بیٹے کو پربان کرتا ہوں تمہیں ہماری پرسند نہیں اچھی نہیں لگتا تو پربانتا ہوں تمہاری پرسند کو اپنی پرسند بنا گئے تمہاری پرسند بنا گئے تمہاری پرسند بنا گئے تمہاری پرسند بنا توㅋㅋ اب تو خوش ہو جاؤ اپنی شہزادی کو ٹوٹنے سے بچائیں گے نا میرے بس میں جو ہوگا میں کروں گا اب ماں بابا گھر سے نکل گئے ہیں تمہارے باس پہنچنے والے ہوں گے میری بچی زندہ رہنا ہے تو خوش تو کھانا ہوگا چلو میں اس پہ کھانا لگا ہوا ہے کئی دنوں سے میں نے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھا آج آپ نے باب کے ساتھ کھانا کھانا ہے اچھے تمہیں نہیں کھانا کھانا ہے تو نہ کھاؤ مگر کچھ کہو تو صحیح ایسے موں بند کر کے کیوں بیٹھی ہو آپ جائیں یہاں سے اکیلا چھوڑ دیں مجھے اچھا چلو دونوں باب بیٹی کہیں چلتے ہیں گھوم گئے کتنے دنوں سے ہم باہر کہیں نہیں گئے آپ جائیں یہاں سے اکیلا چھوڑ دیں مجھے آپ جاتے ہیں یا پھر میں جاؤں یہاں سے بیٹھا میں جانتا ہوں تم بہت غصے میں ہوں بہت دکھ ہے تمہیں میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں یہ بات تم اپنے غصے کو اپنے باپ پہ نکال لو مجھے ڈاٹ لو چیخ لو جو کرنا کروں میں کچھ نہیں کروں گا ڈاٹ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں میں کبیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی پلیز کچھ کریں ڈاٹ بتائیں آپ کچھ کریں گے نا اپنی شہزادی کو ٹوٹنے سے بچائیں گے نا ڈاٹ پلیز وعدہ کریں ڈاٹ پلیز وعدہ کریں ڈاٹ پلیز ڈاٹ پلیز مٹا تمہاری خاطر میں میرے بس میں جو ہوگا نہ کروں گا ڈاٹ ڈاٹ چھائے پی لیں ابھی تک ناراض ہے مجھ سے مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے اس لئے اب تک مجھے معاف کر چکی ہوگی پیار کرتا ہوں اس لئے ابھی تک معاف نہیں کر چکر اگر پیار نہیں کر رہا ہوتا تو اب تک تم اس خرمے نہیں ہوتی آپ کی ناراض کی وجہ ہے حق ہے آپ کو ناراض ہونے کا میں آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے جس کیلئے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں میں بھی نہیں کر سکا اتنے پتھر دل مت بنے یہ گلتی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے نہ خدا نہیں انسان اور انسان ہر گلتی معاف کر دیتا ہے سوائے بے وفائی جس محبت میں سچا ہی نہ وہ فرید ہوتا ہے تو مجھے دیتی ہے میں نے کوئی فریب نہیں دیا کوئی بے وفائی نہیں کیا آپ کے ساتھ میں کل بھی صرف آپ کی تھی اور آج بھی صرف آپ کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں باؤں اور نہیں کر باؤں اور خود آنے چاہاں تو آ جائے گا لیکن مجھے خود سے زور کبھی مت کیچے گا کرم کبیر کی شادی کی بات چل رہی ہے اس لئے اپنے پر بہنے پر کفر نہیں کیا مگر اس کا مطلب یہ ہرکیش نہیں ہے کہ میرا بل تم سے صاف ہوگا تم نے جو کرنا تھا وہ تم کر چاہتا اب میں کیا کروں گے مجھے خود بھی نہیں پتا موسیقی سر بڑے صحیح وقت پر آئے ہو بلال میں ایک جگہ جا رہا ہوں میں ساتھ چلو سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک ضروری بات کرنے کی واپس آگے کر لینا سر نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ ڈانڈے گے ایسی کیا ضروری بات ہے بتاؤ سر بات یہ ہے کہ ازر کے بینک اکاؤنٹ سے پتا چلا ہے کہ ازر نے مرنے سے تین چار دن پہلے آپ نے اکاؤنٹ سے کسی کو کروڑوں روپے ٹرانسفر کیے لیکن جو بینک سٹیٹمنٹس ہمارے پاس تھی میں تو اسے کچھ نہیں تھا جی سر سر اصل میں اس کے تین اکاؤنٹس تھے اور ہمارے پاس صرف دو کی سٹیٹمنٹ تھی اور تیسرے اکاؤنٹ کا ہمیں پتا بھی نہیں تھا میری تو آج اس کی وائپ سے بات ہوئی ہے تو پتا چلا ہے اس کے بارے میں اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے بھائی ساپ کو ٹرانسفر کرتا تھا مجھے پتا تھا کہ آپ یہی کہیں گے بھائی ساپ کو نہیں بلکہ اس نے پیسے عالمگیر کو ٹرانسفر کیا اس کا مطلب ہے کہ عالمگیر نے ہم سے کچھ چھپایا ہے دال میں کچھ کالا لگتا ہے بالکل سر ہم تو صرف ابھی تک بھائی ساپ کوئی مجرم سمجھ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس میں ملابس ہو لیکن ہماری نظر کبھی عالمگیر پر گئی نہیں سب قیامت کی نشانی ہیں بلال سب مایہ اب اس مایہ کو سمجھنے کا وقت آگیا ہے بس اب اور بے وکوف نہیں بننا پیاری کر لو بیٹنگ کا وقت آگیا ہے چلے سر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہی باتوں کا اتنا سر لیتا ہوں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تمہیں پہلی جگر لیتی اور تمہیں منا لیتی اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم یہ بات مانتی ہو کہ تم مجھ سے بلا مجھے جگر تی رہتی ہو ہاں اور اس کے لئے میں تمہیں صحری بھی کہتی ہوں صحری تمہارا ایک ہی شرط پر ایک سپ روکا بیسے کس شرط پر گانا گا کے سنا ہو جی نہیں تم جانتے ہو میں کتنا بیسورہ گاتی ہوں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں گانا گا کے سنا ہو میں نے کہا شادی سے پہلے آدھر ڈال لیتے ہیں اور میں کوئی ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ بری سے بری آواز بھی سنو گے تو وہ ایک پوائنٹ پر آکے آپ کو اچھی لکنے لگے گی ٹھیک ہے پھر میں تم سے بات نہیں کرتی اتنی بری ہے نا میری آواز تو بس ٹھیک ہے میں سے بات نہیں کرو اچھا مزاق کہہ رہا ہوں اچھا مزاق کہہ رہا ہوں کی تھی سیریس کی وجہ رہتی ہو سچ میں مزاق کہہ رہتے ہیں ہاں مزاق کہہ رہا ہوں اچھا سنو ماں بابا گھر سے نکل گئے ہیں تمہارے باس پہنچنے والے ہوں گے ہاں ہاں تم صبح سے کئی دفعہ بتا چکیوں انہی کی تیاریوں میں تو لگی بھی ہوں اور ساتھ میں اپنی خراب آواز کے ساتھ ہی گانا بھی گانا ہوں گا کبیر تم نہیں صدر ہو گئے آپ پھر آ گئے معاف کیجئے کہ آج میں آپ سے بات نہیں کر سکتا مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے عالمگیر شاہب مجھے صرف دس منٹ چاہیے آپ کے اب اتنا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں آپ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو دے دیتا آج مشکل ہے آپ پھر کبھی آ جائیں بابو بینڈ والے نہیں ہیں ہم کہ جب آپ کہیں گے ہم آئیں گے جب کہیں گے چلے جائیں گے پولس والے ہیں پوجش کر رہے ہیں تب تک کریں گے جب تک پتہ نہیں چل جاتا ہے سرکاری وردی کا دھوس جم آ رہے ہیں مجھ پہ ارے سر ہم تو صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ریکویسٹ کس بات کی ہم کو رشوت مانگ رہے ہیں ہاتھ باندھ بھی کھڑے ہو جائیں آپ کے سامنے جو پوچھ رہے ہیں جواب دیں اس کا کیا کہنا ہے آپ کو جھوٹ کے بول آپ کیسا جھوٹ یہی کہ مرنے سے پہلے آپ کا حضر کے ساتھ پیسے انہوں کو لین دین نہیں ہوا تو اس میں جھوٹ کیا ہے سوچ لیں ہو سب تک کچھ بتانا بھول گئے یہاں ثبوت دیکھ کے مانیں گے تو کہیے سچ نہیں کہ آپ نے عزر سے کروڑ روپے لیے تھے ہم لیے تھے میرے ہی پیسے تھے جو میں نے عزر کو اتھار دیئے تھے اس میں برا کیا ہے کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ پیسے آپ کے بتائیں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کیوں بتاؤں میں میں ایک بزنس پین ہوں روز سیکڑوں ڈیلز کرتا ہوں ہر چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں عزر کو میں نے پیسے کیش دیئے تھے میرے پاس گواں ہیں جو یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں آپ کو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ملوا دیتا ہوں ان سے تب تک مجھے تنگ مت کریں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ پہ یقین ہی نہیں تو تو میں یہ کہوں گا کہ ثابت کر دکھائیں اور اگر نہیں کر سکتے تو مجھے پریشان مت کریں I'm a busy man don't disturb me ہیap وہ کھول جائے گا طاقت اور وقت لگتا ہے موسیقی 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 ہمارا گھر ہوگا جائے آہا آہ این جی بیٹھئے آپ کو تو ہمارا گھر چھوٹا لگ رہا ہوگا ظاہر ہے کیونکہ اس سے بڑے گھروں میں تو آپ کے ملازمین رہتے ہوں گے گھر بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی صاحب دل بڑے ہونے چاہیے دل تو پھر غریبوں کے بڑے ہوتے ہیں بھائی صاحب ویسے بھی نیکی اور ایمانداری کی کمائی سے تو چھوٹے گھر ہی بن سکتے مردہ مردہ کیا اگر ہم اپنے پیٹے کا رشتہ نہ لے کر آئے ہوتے تو اس وقت آپ یہاں اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوتے مان ہو جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں نا آپ کو نہیں پتا اندھیرے میں رکھا وہ اندھر نے آپ کو ان کو صرف اپنی جاہداد سے مطلب ہے اور اس کے لیے وہ کسی کو بھی خود سے الگ کر دیں گے وقت آگیا ہے فیروز میں نے تمہیں کبیر سے بچایا تھا اب کیمت چکانے کا وقت آگیا ہے کبیر سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے اس دنیا میں نہ یہ نام نہ یہ وقار نہ یہ شورت نہ یہ روپ نہ یہ تب تب موسیقی موسیقی